میڈیا کے مکرم نمائندگان میڈیا قصور کے معزز شہری اور جملہ خواتین و حضرات آج قصیر تعداد میں لوگ اس بیٹی زینب کی برسی کے لیے اور اس درندگی بربریت اور شرمناک دہشتگردی کی مضمت کے لیے اور اس دہشتگردی کے خاتمے میں اپنے عظم اور ارادہ کو دورانے کے لیے جمع ہوئے وہ بچی تو شہید ہوئی معصوم تھی وہ آلہ جنتوں میں آرام کر رہی ہے ہم اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے وہ ہم سب کے لیے اگر اللہ نے چاہا تو شفاعت کرے گی نجات کا ذریعہ بنے گی ہر اس آدمی کے لیے جس نے اس کی خاطر حصول انصاف اور حصول دادرسی کی جد و جہود میں کسی بھی لحاظ سے اپنا حصہ ڈالا اسے اس معصوم بچی کی شفاعت نصیب ہوگی باز اوقات زندگی میں اور معاشرے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ بڑے ظلم اور جبر کے واقعات ہیں اور ان کا ایک رخ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ بڑا دکھ بڑی عذیت اور بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ ایک رخ ہوتا ہے مگر انھی واقعات کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ گنگوں کو زبان دے جاتے ہیں وہ واقعات گنگے لوگ ان کو زبان مل جاتی ہے اندھوں کو دیکھنے والی آنکھ مل جاتی ہے بہروں کو سننے والے کان مل جاتے ہیں اس لیے وہ موت موت نہیں ہوتی بلکہ چلتی پھرتی لاشوں کو حقیقی زندگی کا شعور دیتی ہے معاشرے کے وہ سارے لوگ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں جو ظالم جابر درندہ صفت انسانوں اور ان کی بربریت کے خلاف صف آرہ نہیں ہوتے مظلوم کی مدد نہیں کرتے وہ گنگے بھی ہیں وہ بہرے بھی ہیں وہ اندھے بھی ہیں اور وہ لاشیں ہیں وہ زندہ لوگ نہیں ہیں مردوں سے بھی بتر ہیں زینب بیٹی جس درندگی کا شکار ہوئی یہ علمناک واقعہ ان ہی واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ ہے جو ہماری حالیہ تاریخ میں سر فیرست پہلی سطر میں لکھے جانے والے واقعات میں سے مجھے یاد ہے آج اسی قصور میں میں زینب بیٹی کی نماز جنازہ بڑھانے کے لیے آیا اس کی آواز اس کے حق میں ظلم کے خلاف آواز سب سے پہلی آواز سوشل میڈیا نے اٹھائی پھر الیکٹرونک میڈیا نے آواز اٹھائی پرنٹ میڈیا نے آواز اٹھائی اس پر پاکستان کے آرمی چیف نے ایکشن لیا اور ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایکشن لیا پھر حکومت حرکت میں آئی اس کے بعد حکومت حرکت میں آئی اور آج کے دن میں یہ بھی تازیت کرنا چاہوں گا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا وہ دو نوجوان جو زینب کے لیے حصول انصاف کی اس جد و جہود میں خود بھی شہید ہوئے قصور کی سرزمین پر اور آج آپ کی اطلاع کے لیے منحاج القرآن انٹرنیشنل کی سوشل میڈیا ٹیم نے آج زینب کے لیے ریمیمبرنگ زینب کے نام سے جو مہم چلائی ہے وہ اس کا ٹاپ ون ہے پوری پورے پاکستان میں ہمیں آج کے دن یہ سوچنا ہے کہ اس بدترین واقعہ پر اس ایک ظالم کو تو سزا مل گئی ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور نیٹورک تھا تو وہ دریاف نہ ہو سکا اس کا کھوج نہیں لگایا جا سکا اگر مجرموں کا کوئی اور بھی نیٹورک تھا ایک کو سزا ملی لیکن سوال یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد کیا ملک پاکستان میں پنجاب میں قصور میں دیگر شہروں میں ہمارے بچے بچیاں اس درندگی سے محفوظ ہوئے کیا جواب ہے نہیں ہوئے اس کا سبب کیا ہے قانون میں کچھ ایسے نقائص ہیں اس درندگی کے خاتمے کے لیے تین سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تین قسموں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں پہلی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے پھر ذمہ داری والدین کی ہے فیملی کی تیسری ذمہ داری سوسائٹی کی ہے حکومت کو بڑی فیصلہ کن قسم کی لیجسلیشن قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے چودہ فروری دوہزار اٹھارہ پچھلے سال بی بی سی نے ایک ریپورٹ شائع کی برطانیہ نے ریپورٹ دی کہ گزشتہ پانچ سالوں میں پاکستان میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ ایسی زیادتی کے سترہ ہزار واقعات ہوئے ہیں یہ بی بی سی کی ریپورٹ ہے نشریاتی ادارہ ہے برطانیہ کا پانچ سالوں میں سترہ ہزار واقعات ہوئے ہیں یہ عالمی نشریاتی ادارہ کہہ رہا ہے ابھی غالباً کل ہی یہ پرسوں پاکستان کے قومی اخبارات میں معتبر قومی اخبارات میں وفاقی متصب پاکستان ان کی ریپورٹ چپی اور وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار سترہ میں چار ہزار ایک سو انتالیس واقعات ریپورٹ ہوئے اب آپ فرق دیکھیں بی بی سی نے بتایا کہ سترہ ہزار واقعات ہوئے دو ہزار اٹھارہ ایک ہی ترے کا عدد ہے دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار سترہ اور سولہ ایک ہی ترے کا عدد ہے اور پاکستان کے وفاقی متصب بتاتے ہیں کہ چار ہزار ایک سو انتالیس گویا تیرہ ہزار واقعات کے ریپورٹ ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے کیوں؟ یہ علمیہ اشارہ کرتا ہے ہماری مردہ سوسائٹی کی طرف اور ہمارے ملک کے مردہ قانون کی طرف اور انصاف کی فراہمی کے مردہ نظام کی طرف واقعات سترہ ہزار ہوئے انہوں نے کہاں سے لیے؟ کچھ سوسائٹی کے اپنے ذرائع سے معلومات لیے کچھ اخبارات سے لیے کچھ ٹی وی چینل سے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ چار ہزار ایک سو انتالیس ریپورٹ ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار ہاں بچیاں بچے درندگی کی نظر ہوتے ہیں مگر ان کی درندگی کا یہ واقعہ پولیس کے پاس ریپورٹ بھی نہیں ہوتا کچھ لوگ تو والدین اور خاندان جانتے ہوئے کہ انصاف نہیں ملنا درندہ لوگ طاقتور ہیں ان کے پیچھے طاقتور جتے ہیں قانون اس ملک میں کمزوروں کے لیے نہیں ہے طاقتوروں کے لیے ہے کچھ نہیں ہوگا اور وہ اپنے خاندان اور بیٹی کی عزت کی خاطر ریپورٹ ہی نہیں درج کراتے تھانے میں بھی نہیں جاتے اس کا مطلب ہے حیف ہے اس ملک کے قانون پر کہ جس پر اعتماد نہ کرتے ہوئے خریب اور کمزور درندگی کا نشانہ تو بن جائے مگر ریپورٹ بھی نہ کرے قانون کا راستہ اتیار نہ کرے مایوس ہے جس قانون سے اس ملک کا خریب اور کمزور مایوس ہے اس قانون اور اس نظام پر حیف ہے پھر کچھ لوگ جاتے ہیں ریپورٹ کرنے اور طاقتور اناثر جو جرائم کے مرتقب ہوئے ہیں وہ ریپورٹ نہیں ہونے دیتے پولیس پر ان کا اثر رسوخ ہے پولیس ان کو خراب کرتی ہے الغرض داد رسی تو دور کی بات ہے اس کی فرسٹ انفومیشن ریپورٹ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی یہ اس ملک کا حال ہے اور پھر یہ اناثر ان کے پیچھے سیاستدان بھی ہوتے ہیں ذمہ دار بھی ہوتے ہیں صاحب حسیت لوگ بھی ہوتے ہیں مضبوط طاقتور جتھا بھی ہوتا ہے اور پھر وہ سورہ پر بھی مجبور کرتے ہیں گواہوں کو حراساں بھی کرتے ہیں پولیس پر ریپورٹ بھی درج نہیں ہوتی بیسیوں اسباب ہیں جن کی وجہ سے درندگی کا شکار ہونے والا خاندان مو چھپا کے پریشان حال بیٹھ جاتا ہے اس کا علاج کون کرے گا کوئی نہیں کرے گا اگر سوسائٹی کا ضمیر خود بیدار نہیں ہوتا اگر ہماری سوسائٹی کا اجتماعی خیرت تو اجتماعی ضمیر خود بیدار نہیں ہوتی کوئی اس کا علاج نہیں کرے گا اس لیے کہ طاقتور لوگ اقتدار پر براج مان لوگ ان کے بیٹے بیٹیوں کو کوئی نہیں اٹھا گا بہت ریئر واقعہ ہوتا ہوتا وہ درندگی کا شکار نہیں ہوتے انہیں کیا فکر ہیں انہیں کیا فکر ہیں اور اگر انہیں خریب کی بیٹی کی عزت کا خیال آ جائے تو وہ فرشتے کہلائے انہیں خریب کی عزت کا خیال آ جائے تو خدا جانے فرشتے ان سے مسافر کے لیے زمین پر اتریں اگر وہ خریب کی مدد کریں بے کس کی مدد کریں مہتاج کی مدد کریں مجبور اور مکھور کی مدد کریں تو ان کا صف ولیو الاولیاء کی سطروں میں لکھا جائے کوئی فکر نہیں کرتا آپ کو خود اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سوسائیٹی کا ہر فرد اور ہر گھرانہ نفسہ نفسی اور خودخرزی کی عذاب میں مبتلا ہے جب تک اس پر نہ بیتے اس کے اپنے گھر پر نہ بیتے کوئی دوسرے کے لیے نہیں تڑپتا اور جس پر بیٹتا ہے وہ چیختا ہے دوسرے میکسیمم ہے کہ اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا دیں اور یہ واقعہ بھی زینب بیٹی کے موقع پر آیا کہ وہ ایک آواز ایک اجتماعی آواز بن گئی ہے قوم کی آواز بن گئی پھر بینہ لکوانی آواز بن گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا شعور قوم میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے اویرنیس کی ضرورت ہے اویرنیس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن مقرر کیا جائے تین سو پینسٹھ دنوں میں وہ صرف بچوں اور بچیوں کو اس درندگی سے بچانا کس طرح جائے اس کا شعور دینے کے لیے وہ دن مختص ہو میں سجسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس حوالے سے بہترین موقع ہے کہ دس جنوری کو پاکستان میں زینب ڈے مقرر کر دیا جائے اس قوم کے بچے بچیوں کی کو درندگی سے بچانے اور ایسی صفاقیت سے بچانے اور ان کی دادرسی کو حاصل کرنے اور آئندہ بچے بچیوں کو اس ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے ایک میسج دینے کی ضرورت ہے جو ہر گھر تک پہنچے ہر شخص تک پہنچے ہر کام تک پہنچے ہر سویا ہوا مردہ زمین جنجوڑا جائے ہر ایک کو جنجوڑا جائے ہر سوئی ہوئی خیرت کو جگایا جائے اور ہر ایک کو احساس دلایا جائے کہ آج اگر اس کے بچے بچی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ اس سے خیال آئے کل یہ ظلم میرے بچے بچی کے ساتھ خدا نہ خواست ہو سکتا ہے آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل ہم پر یہی وقت آ سکتا ہے جب تک کوئی شخص دوسرے پر ہونے والے ظلم کو اپنی جان پر ہونے والا ظلم نہیں سمجھتا اور وہی احساس وہی درد وہی شعور اور وہی ترک ترک پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک معاشرہ اس درندگی اور اس قسم کی بربریت کی روک تھام نہیں کر سکتا اور میں اس لیے سجس کر رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں حکومت پاکستان سے عمران خان صاحب سے کہ دس جنوری کو زینب ڈے مقرر کریں اناؤنس کریں اور اس دن جلسے جلوس نہیں چاہیے سیمیناروں ورکشاپسوں اس میں پولیس کی افسران آئیں لائرز آئیں وکلا آئیں علماء آئیں تاجر آئیں خواتین ہیومن رائٹس کی آئیں ہماری بین جیسی ہے انجم وحید صاحبہ جیسی خواتین لیڈ کریں اس دن اور وہ شعور دیں ورکشاپس ہوں لیکچرز ہوں سیمینارز ہوں ٹکنیک سکھائی جائیں ذمہ داریوں کا حساب دلایا جائے کہ اپنے بچے بچیوں کو کس طرح درندگی سے بچانا ہے وہ دن تعلیم و تربیت کا دن ہو داری تکبیر داری ترسالہ داری حاضری انجم امید انجم حمید صاحبہ بھی یہ جو میں نے آج کیا اس کے لیے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی مناسب فورم پر اس کنسپٹ کو لے کے آگے چڑھیں گے انشاءاللہ انجم حمید صاحبہ اس کو آگے لیڈ کریں گی اس کام کو ایک اور بڑی اہم بات لیجسلیشن کی ضرورت ہے آج کے دن تک بچے بچیوں کے ساتھ اس طرح کی درندگی وہ دہشتگردی کی دفعہ کے تحت نہیں آتی کتنا بڑا ظلم ایز ملک میں وہ دہشتگردی میں شامل نہیں ہوتی اس کے لیے ایک نئے قانون کے بنانے کی ضرورت ہے اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ آج بنایا جائے اب ہماری بین انجم وحید صاحبہ بتا رہی ہیں انجم حمید صاحبہ بتا رہی ہیں کہ بڑے لوگوں کے اپنے بچے انوار ہوتے ہیں ایسی درندگی میں اس لیے قانون نہیں بنتے غریب کی کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی اور اس کا ایک اور سبب یہ ہے کہ جب ایسی درندگی ہوتی ہے اس موقع کا چشمدید گواہ کوئی نہیں ہوتا کیس ختم جاتے ہیں اس کا چشمدید گواہ نہیں ہوتا جب آپ چشمدید گواہ نہیں ہوگا اور گواہ ہوگا کہاں سے جب گواہ نہیں ہوگا آپ جرم ثابت نہیں کر سکتے یہ اس ملک کا کھوکھلا قانونی نظام ہے جو خریب کو دادرسی فرام کرنے کے لیے خود اپنے کھوکھلے پن کو دور نہیں کر سکتا لہٰذا میں دوسرا مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ law of evidence میں تبدیلی کی جائے legislation کے لیے اور DNA کا جو test ہے اس کو conclusive evidence کے طور پر تسلیم کیا جائے جب بند کمرے میں کوئی درندہ درندگی کرے گا اس کا چشمدید گواہ کہاں سے ہوگا جب گواہ نہیں ہوں گے تو وہ جرم ثابت نہیں ہوگا اور benefit اور doubt درندے کو بھی لے گا اور مظلوم روتے رہ جائیں گے عمر پر ایسے موقع پر ایک ہی راستہ ہے کہ DNA test conclusive evidence کے طور پر تسلیم کیا جائے مجھے حیرت ہے کہ قانوندان قانونسازی کرنے والی legislature parliament کیوں خاموش ہے فوری طور پر انہیں DNA test کو conclusive evidence بنانے کے لیے قدم کو پھانا چاہیے اور بچے بچیوں کے ساتھ اس زیادتی کو directly دہشتگردی 780 ہے اس کے تحت درج کرنا چاہیے یہ اس وقت بنتا ہے جب خوف و حراس کے element شامل ہو جائے از خود یہ جرم دہشتگردی میں نہیں آتا کتنا بڑا ظلم ہے سی سی ٹی وی جو کیمرہ ہے اس کو بھی evidence میں شامل کیا جائے unless کہ وہ ریبٹ ہو جائے کوئی اس کی فیک ہونا ثابت ہو جائے اس کو شامل کریں اور DNA test تو دنیا کا سب سے بڑا full proof scientific test ہے اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ذمہ داری ہے حکومت کی سطح پر قانون سازی اور یہ قوانی دو قوانی مگر at the same time آج داخلہ جو کی قائمہ کمیٹی نے بھی کچھ سفارشات دی ہیں کہ انہیں سرعام سزا موت دی جائے ایسے جن کے مرتقب افراد کو تو بات تجویزوں تک نہیں ہے اس پر عمل درامت کے منتظر ہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے ایسے لوگوں کو اور ایسے ملک قوانین ہیں ابھی پچھلے دنوں انڈیا میں کسی بس کی اندر بد اخلاقی کا ایک جرم ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایسا جرم rarest of the rare لہٰذا سزا بھی rarest of the rare دی جائے یعنی اتنا عجیب جرم ہے کہ یہ اس کا ارتکاب عمومی طور پر کبھی نہیں ہوتا لہٰذا سزا بھی غیر معمولی اور غیر معمولی اور غیر معمولی دی جائے تو یہ جرائم ہے ان کے لیے legislation rarest of the rare کے قانون پر کی جانی چاہیے اس اصول پر کی جانی چاہیے پھر دوسری ذمہ داری والدین کی بنتی ہے بچوں کی اور سوسائٹی کی بچوں کی تربیت بچوں کی دیکھ بال اور فیملی کی کدھر جا رہے ہیں بچے بچیاں کون ان کے ساتھ جا رہا ہے کچھ اکیلے جگہ پہ جانا ان نابالک بچے بچیوں کو کہ ایسے واقعات کے تداروں کے لیے والدین اور فیملی میمبرز اور اڑوس پڑوس کے نیبرز ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں اور تب ذمہ داری ادا ہوتی ہے کہ اگر ہر نیبر ہر ایک کی بچے بچی کو اپنا بچہ بچی سمجھے پھر اس میں سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہے نابالک بچیوں کے ساتھ اس پچھلے بس بارہ سال پندرہ سال بارہ سال کے اندر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ جرم بڑھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کا زمانہ ہے یہ ٹیکنالوجی دو داری تلوار ہے اگر اس کا استعمال صرف ٹیکنیکی بنیاد پر ہو اور اس میں اخلاقی قبائد نہ ہو تو یہ تباہی مچا دے اور اس کی ٹیکنیکل اور مورل ٹیکنیکی اور اخلاقی دونوں شرائط جمع ہوں تو پھر یہ خیر کی طرف لے جاتی ہے کتنے گھرانے یعنی اسی فیصد ہماری یوت اسی فیصد وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور والدین یا سوسائیٹی کسی سطح پہ اس کا کوئی چیک نہیں ہے آپ جو ہی یوز کرتے ہیں فوش ویب سائٹس میں چلے جاتے ہیں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ جو ہی غلط پیجز پر چلے جاتے ہیں جرائم کی فہاشی کی اریانی کی اور اخلاق سوزی کی یہ کائنات کھل جاتی ہے وہاں سے لوگ جرائم کے طریقے سیکھتے ہیں اور ان کی اخلاقیات برباد ہوتی ہیں انسانیت برباد ہوتی ہے شرم اور حیاء جاتا ہے اور سوسائیٹی ان جرائم کا نشانہ بن جاتا ہے اوپر آ جائیں اوپر آ جائیں اوپر آ جائیں بس بیٹھ لیا آپ نے تو آ جائیں یہ درگی آپ نے بیٹھ لیا آپ کی شوق بورا ہوگی کسی جگہ ایڈجسٹ ہو جائیں آ جائیں تو بد اخلاقی اور اس قسم کے درندگی کے جرائم کے واقعات کی شدت کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ ٹکنالوجی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے اور اس کا طریقہ دنیا کے کئی ممالک میں ہے میں چونکہ پوری دنیا سفر کرتا ہوں اور میں سنی سنائی بات تو کبھی کرتا نہیں ہوں تو میرا تو ایکسپیرینس ہے دنیا کے کئی ممالک میں حکومتیں ایسی ویب سائٹس کا صفایہ کر دیتی حکومت چاہے تو کر سکتی ہے اور ایسے سوفٹ ویئر تیار کیے جائیں کہ ان سوفٹ ویئر کے ذریعے ایسے بیریئرز حدود قائم ہو جائیں کہ نابالک بچے چھوٹے بچے اپنے سمارٹ فون کے ذریعے یہ انڈرائیڈ سیل کے ذریعے اگر ایسی اخلاق باختہ سائٹس کی طرف جانا چاہیں تو بیریئر آ جائے وہ انٹرنو ہو سکے یہ ممکن ہے حیرت ہے کہ حکومتیں اس ملک کی اپنی نسلوں کی انسانیت اور ان کے اخلاق کے بچاؤ کے لیے ایسے اقدامات کیوں نہیں کرتی یہ سائنس کس لیے ہے یہ ٹکنالوجی کس لیے ہے اسی فن کے لیے اسی مقصد کے لیے اگر آپ اس سے سوسائٹی کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتے اور اپنی نسلوں کو تباہی سے نہیں بچا سکتے تو آگ میں پھینچ گئے یہ سائنس اور ٹکنالوجی سائنس اور ٹکنالوجی ملک کی ترقی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یاد رکھ لیں اوہ ملک ترقی نہیں کرتا جو اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکتا جیسے آپ نے اپنے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے ویسے اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی ہے ویسے اپنی ذہنی سطح اور ذہنی سرخ کی حفاظت کرنی ہے ویسے اپنی پوری زندگی کے جو سیماجی اور کلچرل جو ہمارے تانب اس کی حفاظت کرنی ہے ہماری ویلیوز ہے تو فاشی اس زمانے میں دشمن کا ایک موثر اور خطرناک ہتھیار ہے جس سے ہماری نسلوں کی ذہنی نشون ماں رک رہی ہے اور منفی تخریب کی طرف جا رہی ہے اس پر حکومت کے بھی فرائض ہیں وہ ادا کریں والدین کے بھی فرائض ہیں کہ وہ ادا کریں اور سوسائٹی کے بھی فرائضیں ادا کریں اور میں نے آپ کو ارز کیا کہ ہزار ہوا کے آ رہا زینب بیٹی کے لیے وہ ایک درندہ پھانسی چڑ گیا مگر اس بربریت اور درندگی اور شرمندگی کا تدار اس ملک میں نہیں ہو سکا اس کو توڑنے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے ہمیں ہر سطح پہ موثر اقدامات کرنے ہوں گے ابھی یہ خاتون ابھی آئی تھی میں تائید کر رہا ہوں ہماری بہن جو انجم حمید صاحبہ ہیں ان کے ساتھ میں بھی تائید کر رہا ہوں کہ چیر جسٹس اور پاکستان یہ بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری نہیں تھی سوہ موٹو نوٹس لیا یہ ساری ذمہ داریاں ریاست کی ہوتی ہیں جب ریاست لوگوں کی جان مار عزت و عبرو اور نسلوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے تو دوسرے ادارے پھر متحرک ہوتے ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ دادرسی کا راستہ کھولا اور فرام کی مگر ریاست کو ذمہ داریاں اپنا نبانا ہوں گی ابھی سخرا بی بی ایک خاتون بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی انہوں نے یہ اپنی فوٹو دی پھر لکھ کے دیا آج تک ان کو ان کا حق نہیں مل سکا نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ بات درج تھی کہ نفرت انگیز مواد کو تلف کیا جائے گا جو انسان لوگوں کو انتہا پسندی اور دہشت کردی کی طرف مقصاتا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی تھا ایسے مواد تلف ہو سکتے ہیں ایسی ویب سائٹز کا خاتمہ ہو سکتا ہے ایسے بیریئرز اور پابندیاں لگ سکتی ہیں کہ جس میں خاص عمر سے زائد کے لوگ انٹر ہو سکیں چھوٹی عمر کے لوگ انٹر نہ ہو سکیں اس قسم کی ویب سائٹز بین ہو اس قسم کی الاؤڈ ہو یہ سب کچھ دنیا کے بے شمار ممالک میں سائنس ٹکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے مگر نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ کام نہیں کیا گیا اور آج تک یہ کام نہیں کیا گیا لہٰذا ضرورت ہے کہ ایسے میٹیریل کو سوشل میڈیا اور دیگر ویب سائٹ سے ہٹایا بھی جائے والدین اپنی لا پروائی کے جرم سے باہر آئیں رشتدار اور ہمسائے سب کے بچے بچیوں کو اپنی اولاد سمجھ کے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اہل محلہ عیزہ اقارب وہ مونیٹرنگ کریں اور حکومت قانون سازی کریں جس کا میں نے دو بلز کی بات کی ہے کہ دی این اے کے ٹیسٹ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو کنکروسیو ایویڈنس کے طور پر تسلیم کیا جائے یہ لوہ میں امنمنٹ کی ضرورت ہے اور اس طرح کے جو اخلاق باخدگی کے جو واقعات ہیں بچیوں کے ان کو ڈائریکلی دہشتگردی میں سیون ایٹی اے میں شامل کیا جائے جو کہ اب تک نہیں ہے اگر خوف و حراس کے ایلیمنٹ شامل نہ ہو اور ایسی درندگی ہو جائے تو دہشتگردی کے ایکش میں ہی نہیں آتا یہ جو یہ امنمنٹ کی جائے اور اویئرنس دینے کے لیے میں نے کہا دورا رہا ہوں کہ دس جنوری کو زینب دے مقرر کیا جائے جس میں ملک کے سب بچے اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اور ایسی درندگی کے خاتمے کے لیے اس دن ایک عوام کو شعور مہیا کرنے کے سیمینار ورکشاپ اور تعلیم و تربیت کے پروگرام ٹھیک ہے میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں بتا رہی ہے ہماری بہم انجم حمید صاحبہ کہ جس کو میں نے منشن کیا وفاقی موتصب کی ریپورٹ انہوں نے ریپورٹ بنائی ہے پریزیڈنٹ کو جمع کروائی ہے تو یہ بھی مطالبہ ہے آج کے اس اجتماع میں کہ فوری طور پر اس میں قانون سازی کریں بلا تاخیر قانون سازی کریں پہلے سیشن میں اور یہ جتنے جتنی چیزوں کو میں نے منشن کیا ان کو انکرود کر کے نیا قانون بنا کے عمل درامت کریں اور ہماری سوسائٹی کی نسلوں کی جان اور عزت و عبرو کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں پائیں شکریہ والسلام آپ سب تاہید کرتے ہیں ان قانون سازی کے لیے ہاتھ کڑا کریں علامہ صاحب اس سارے قصور شہر کی عوام کو خراج تحسین میں اس لیے پیش کرنا چاہتی ہوں پچھلے آواز آ رہی ہے پچھلے مہینے لاہور میں نو سالہ بچی کا ریب ہوا ہے جس کی والدہ عمرہ کرنے گئی تھی میں دو گھنٹے گلیوں میں پھرتی رہی ہوں ساتھ والی گلی والے ہمسائے کو بھی نہیں پتا تھا ان کا گھر کون سا ہے ایک بندہ بھی اس پورے محلے میں لاہوری گیٹ لاہور میں نہیں کسی کا ضمیر جاگا یا کسی کو یہ پتا ہو کہ اتنی بڑی اتنا بڑی قیامت آ گئی ہے اور ان کے گھر میں سوائے اس کے باپ کے اور ایک چھوٹے بھائی کے کوئی بندہ نہیں تھا دادہ سے کے لیے یہ بڑی بازمیر بڑی انسانیت والی شہری ہیں یہ یقین جانے یہ قصور کے جس طرح یہ کندے سے کندہ ملائے آپ کے ساتھ حاجی امین صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک بندہ ساتھ علی گلی سامنے والے گھر کو نہیں بتاتا اس گھر میں کیا مد آئی ہے پورے ملک میں ایسا ہوتا ہے پورے ملک میں سامنے والے گھر میں دیکھئے مجھے انہیں پوچھا میں نے چکے بیٹی زینب کا میٹر ہے میں نے مورل ٹاؤن کا مسئلہ جانبوج کے ڈسکس نہیں کیا مگر اتنا بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کریڈٹ بی چیم ڈسٹس او پاکستان کو جاتا ہے کہ مورل ٹاؤن کے سانیہ پہ جی آئی ٹی بننے کا حکم دیا جی آئی ٹی بن گئی ہے اور اس ہفتے میں پچھلے پانچ ماہ سے اسی وجہ سے بھی یہاں بیٹھا ہوں پاکستان اور انویسٹیگیشن کا عمل اس ہفتے سے شروع ہو رہا ہے انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ پاک مدد کرے ہر مظلوم کی مدد فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخیرت حسن وقنع باب اللہ یہ جو خاتون آئی ہیں یہ ہماری ماں اپنے بیٹوں کے لیے جس کے دو بیٹے شہید ہوئے ہیں یہ جو متلکہ ذمہ داران ہیں ان کو انصاف کی فرامی کے لیے خدا اللہ کے نام پر اللہ کے رسول کے نام پر ان سب مظلوموں کی مدد کریں اس ماں جی کی بھی جو روتی آئی ہے مدد کریں اللہم صلی علیہ السجد اللہ تعالیٰ سب مظلوموں کی مدد فرمائے سب مظلوموں کی مدد فرمائے اور بیٹی زینب شہید کی وجہ سے اس ملک کے سب بچے بچیوں اور ہمارے بیٹے بیٹیوں کی عزت حفاظت فرمائے نحفوظ فرمائے اور سب کمزوروں موتاجوں مجبوروں اور غریبوں اور مسکینوں ان کی لاج رکھ ہماری نسلوں کی اللہ رحمہ فرمائے اس ملک کو ہر قسم کے فتنہ اور شر بربریت اور دہشتگردی اور انتہا پسندی سے محفوظ و مامون فرمائے درندگی کے ایسے جرائم اس معاشرے سے ختم کرنے کی توفیق دے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں زمان میں اقتدار ہے اور جو با اختیار ہیں میرے اللہ اس قوم کو اس معاشرے کے ہر فرد کو شعور اتا فرمائے انہیں اپنی نجی ذاتی خاندانی معاشرتی اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اور یہ شعور دے انسانی حوالے سے کہ ہر شخص دوسرے کے بیٹے بیٹی کو اپنے بیٹے بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر ایک کے بچے بچی کی عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے وہ درد محسوس کرے اپنے سینے میں اور سارے لوگ ظلم کے لیے یک آواز ہو جائیں ظلم کے خلاف کڑے ہو جائیں ظالم کے خلاف کڑے ہو جائیں سارے لوگ اس لیے اٹھیں کہ اپنے معاشرے کو بچائیں اپنے دین کو بچائیں اپنے گھرانوں کو بچائیں اپنی نسلوں کو بچائیں سیاست سے بالاتر ہو کر فرقہ واریے سے بالاتر ہو کر دھڑے بندی سے بالاتر ہو کر برادریوں سے بالاتر ہو کر انسانیت کے رشتے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے رشتے پر انسانیت کے رشتے پر سارے جمع ہوں اور ظلم کے خلاف یک آواز ہوں اور ہر قسم کے ظلم کے خاتمے کیلئے جد و جہود کریں اپنا فریضہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ تیرے حضور مدد مانگتے ہیں اس بیٹی زینب شہید کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے سارے بیٹے بیٹیوں کی عزتوں کی افادت کا اور اس کے ذریعے پورے معاشرے میں شعور پھیلا دے تاکہ لوگ اس درندگی اور اس بربریت کے خلاف شعور حاصل کریں کھڑے ہوں اور جد و جہود کریں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ظلم اور بربریت اور گناہ کے خلاف ہاتھ سے اسے ختم کرنے کے لئے نہیں اٹھتا یا زبان سے نہیں آواز بلند کرتا اور نفرت نہیں کرتا فرمایا وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے ہمیں وہ ایمان دے کہ ہم بدی کے خاتمے کے لئے اٹھ سکیں یا اللہ ہمیں وہ ایمان دے کہ ہم ظلم اور بربریت کے خاتمے کے لئے اپنا کردار ادا کر سکیں اور ہمیں وہ ایمان دے کہ ہم پورے معاشرے کو انسانی اور اسلامی بنیادوں پر خیر کی طرف لے جانے اور شر سے بچانے کے لیے اپنا فریضہ انجام دے سکے وصل اللہ تعالیٰ